دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ہمارے پودھوں میں اس طرح سے چھوٹے کیڑے لگ جاتے ہیں اس طرح سے دیکھئے کالے کلر کے ہرے کلر کے یہ ایفٹس ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے کیڑے ہوتے ہیں ان سے آپ کو اپنے پودھے کو کیسے بچانا ہے پوری میتھڑ آپ کو میں آج بتاؤں گا جس سے آپ کے پودھے میں اگر اس طرح کے کیڑے لگے ہیں تو وہ پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹی پرکیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے دیکھئے گلداؤدی کا پیڑ ہے اور یہ چھوٹے میں نے کٹنگ لگائی تھی کٹنگ تھوڑی چلی ہے بڑی ہوئی ہے اور اس میں اس طرح سے یہ کیڑے آگئے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے ابھی چار دس کیڑے دیکھیں گے یہ چالیس ہو جائیں گے بہت جلدی جلدی یہ بڑھتے ہیں ساتھ میں کچھ اس میں ملی بگ بھی یہاں پر آئی ہوئی تھی جو کی ابھی فیلحال نہیں ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جب بھی اس طرح سے پودھوں پر کیڑے دیکھیں تو آپ کو اسپریے کرنا ہے نیم آئل کا تو دیکھیں یہ نیم آئل ہے اب بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نیم آئل کے اسپریے سے کیڑے نہیں جاتے تو وہ اسپریے کرنے کا طریقہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس نیم آئل کو ایک لیٹر پانی میں پانچ ایمل جو ہے نیم آئل ملانا ہے اور تھوڑا اتنا ہی آپ اس میں ڈس بوس ملائیے اور اچھے سے گھول بنا لیجئے اس طرح سے جو نیم آئل ہے وہ پوری طرح سے پانی میں گھل جائے گا اگر آپ اس میں ڈس بوس نہیں ملائیں گے یا ہینڈ بوس نہیں ملائیں گے تو یہ پانی میں نہیں گھلے گا اس کے بعد اس گھول کو آپ کو بھرنا ہے اس طرح کے اسپریے پمپ میں جو ہائی پریسر اسپری اپپ ہونا چاہیے اس میں آپ اس گھول کو بھر لیں گے اور پھر ہم اسپریсыر جو پمپ ہے اس میں اس سے اس میں ایئر پریسر بنا لیں گے ایئر پریسر بنانے کے بعد ہمیں کرنا ہوگا ان پودوں پر اسپری اب اسپری کرنے کا طریقہ آپ دیکھئے جیسے کچھ یہ کیڑے مجھے اس کے پیچھے دکھ رہے ہیں پتی کے پیچھے تو مجھے یہاں پر اسپری کرنا ہوگا اس طریقے سے دیکھئے اب یہ اسپری ہمیں اتنا کرنا ہے کہ جو ہمارے پودھے کی پوری پتیاں ہیں اوپر سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک یہ ساری جو ہیں اس میں اچھے سے گیلی ہو جائیں مطلب اسپری جو ہمارا ہے نیم آئل کا وہ پورے پودھے میں پھیل جائے اب آپ دیکھیں گے جہاں ہم نے اسپری کیا ہے وہاں کے کچھ کیڑے بین سے ہی دھل گئے ہیں نیچے گر گئے ہیں تو اب ہم نے اسے گھومایا پودھے کو اس طرف سے اسپری کرنا شروع کر دیا تو یہ کام آپ کو ریپیٹ بھی کرنا ہوگا جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے میں یہاں پر اسپری کر رہا ہوں میں اس پودھے کو گھوما رہا ہوں پودھا نہیں گھوما سکتے تو آپ پمپ کو الگ الگ ڈاریکشن میں لے جائیے اور پھر اسپری کیجئے تو اوپر سے اور جتنے یہ کیڑے دکھ رہے ہیں انہیں آپ کوسس کیجئے کہ آپ کے اسپری سے وہ گر جائیں اور دھل جائیں تو اس طرح سے آپ کو اسپری کرنا ہے یہ تو اسپری ہو گیا اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہمارا پودھا ہے اگر اس میں کل پھر یہ کیڑے مجھے دکھتے ہیں تھوڑے جتنے بھی مجھے دکھ رہے ہیں تو کل پھر مجھے اسی طرح سے نیم آئل کے جو اسپری ہے اسے ریپیٹ کرنا ہوگا تو میں اسے پھر سے ریپیٹ کر دوں گا اور جیسے بڑے پودھے میں لگے ہوئے ہیں کیڑے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی سیم دیکھئے یہاں پر ہم اس طرح سے اسپری کریں گے اور آپ چاہیں تو اس کا تھوڑا سا جو ہے یہ دیکھئے میں نے تیج کر لی ہے بڑے پودھے میں اور اس طرح سے ہم اب اس میں پورے گلداؤدی کے پودھے میں اسپری کر دیں گے کہیں بھی کوئی بھی پتی کو نہیں چھوڑیں گے تو جب اس طرح سے آپ اسپری کریں گے اسے ایک دو دن تک ریپیٹ کریں گے تو اس پودھے میں نیم آئل کا جو اثر ہے وہ بڑھ جائے گا اور اب دوبارہ اس میں نئے کیڑے نہیں آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے اور جو اس میں already کیڑے ہیں وہ مر جائیں گے ان کا یہاں سے جو ہے دور ہو جائیں گے تو یہ صحیح میتھڑ ہے ابھی آپ دیکھئے یہ جیسے ہم نے اس پودھے میں کیا ہے تو یہ دیکھئے اب بہت ہی کم اس میں کیڑے ابھی اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ صحیح میتھڑ سے نیم آئل کا سپری کریں گے پتی کے نیچے پتی کے اوپر دونوں طرف کریں گے تو پھر آپ کو اچھا ریجلٹ ملے گا اور اگر گارڈن میں زیادہ پودھے ہیں تو سب میں آپ اس طرح کا کر سکتے ہیں اور نیم آئل کو آپ سب ہی طرح کے کیڑے اس طرح سے چھوٹے یہ ایفٹس ہیں ملی بگس ہیں یا دوسرے جو بھی کیڑے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی کارگر ہوتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ آرگنک ہے اس کا استعمال جرور کیجئے اور اگر آپ نے پہلے اس کا استعمال کیا ہے تو مجھے کمنٹس کر جرور بتائیے باقی ان پودھوں کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو میرے گارڈن ٹور کے ویڈیو میں مل جائے گا کہ کیڑے کتنے بچے کتنے ختم ہو گئے وہ ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جانکاری اچھی لگی ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں سیئر کریں اس طرح کا نیم آئل خریدنے کے لیے آپ بجٹ کریں ویب سائٹ آرگنک بجار ڈاٹ نیٹ وہاں سے آپ یہ نیم آئل خرید سکتے ہیں ساتھ میں وہاں آپ کو یہ سپری پمپلی مل جائے گا دونوں چیزیں مل جائیں گی وہاں سے خریدیے پھر اس کا استعمال کیجئے اور اپنے کارڈن سے کیڑوں کو دور کر دیجئے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈننگ